شاہی نگر بات کر رہے ہیں ہم فارس بولر کے کپتان ہونے کی تو عمران خان جیسا گریٹ پھر وسیم اکرم پاکستان کے سکسیسول کیپٹن رہے وہ بھی فارس بولر تھے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ فلحال فرنچائز میں کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رول ہے جو آپ کو اچھے بولر سے ایک گریٹ کھلاری کی طرف لے کے جا سکتا ہے دیکھیں زندگی میں آپ کو ہر روز سیکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی میرے لئے ایک نیا وہ ہے چیلنج بھی ہے کہ میں ازا کیپٹن ہیس دفا لیٹ کر رہا ہوں اور کیوں نہیں کر سکتے کافی لیجنڈ نے کپتانی کیے ابھی ریسنل لی آپ دے کے کمینس کر رہا ہے جتنی بھی آئی امران بھئی دیکھ لے وکار بھئی واسیم بھئی سب نے کیے تو میں نے اوفر آئی تھی کہ ازا کیپٹن آپ کرے تو میں نے بھی جواب کو کوئی کہہ دے تو اس کو لینا چھے اور میرے لئے چیلنج ہے انشاءاللہ اچھے سو رہے بڑے ینگ ہے اور بڑی ارلی ایج میں کپتانی مل جانا اس سے ظاہر ہے ایک کانفیڈنس تو بیلڈ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن کپتانی ایکسپرا ذمہ داری ہوتی ہے تو سمجھتے ہو کہ ایکسپرا ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھا زاہر سی بات ہے مشکل ہوتا ہے ازا پلائر جب آپ کلتے ہیں ٹیم میں تو آپ کو چیزیں پوری ٹیم کے بارے میں نہیں سوچنا ہوتی اس تائم آپ نے اپنی پرفارمنس کے بارے میں سوچنا ہوتی کہ میں نے آن دے فیڈل کیا کرنے بیٹنگ بالنگ اس میں کیسا ہے اور ازا کیپٹن آپ نے سوچنا ہوتے کہ ٹیم کو کیسے لے جانے ہیں ٹیم کو جل کیسے کرنے ہیں ان سے پرفارمنسز کیسے لینے ہیں چیلنج ہوگا لیکن جیسے میں نے بات کی کہ آفیز بھائی سے کافی مجھے فائدہ ہوگا انہوں نے کافی مجھے گائیڈ بھی کیا ہے ازا کیپٹن کیسے اپنے رول کرنے اور ٹیم کو کیسے لے جانے تو میرے لئے اچھا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ اس ٹیم کو اچھے سلیت کروں شاہنڈ، انڈر 16 بھی آپ نے کھیلا، انڈر 19 بھی پاکستان کے لیے کھیلا پھر فرنچائز لیگ میں آئے، وہاں کھیلا پھر پاکستان انٹرنیشنل کھیلا تو سمجھنا ہے کہ بڑا کوئی آپ کا سفر رہا تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالی اتنا محرمان ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں بلکل میں اپنے آپ کو خوش نتیبی سمجھا ہوں گا کیونکہ کافی کام عرصے میں 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 نے تینوں فارمیٹ بھی کھیلے اور ینگ سر کے لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو جلدی پریزینٹ کرے تو ایک دریم تھا میرے لیے کہ میں نے جب تی ٹوین ٹی کھیلا پھر اس کے بعد ون ڈے ٹیس تو جلدی میں نے وہ کیا ہے کہ پاکستان کو تینوں فارمیٹ میں ریپریزینٹ کرے بہت میرے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر فارمیٹ کو انجوائے کروں اور یہ پر فارمیٹس دو ٹیم کے لیے لاہور کلندر کے اگر ہم بات کرنے تو کس طرح اپنی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں سارا جو سکوارڈ ہے سمجھتے ہیں کہ وننگ سکوارڈ ہے کیونکہ لاہور کلندر کی شیلپ میں وننگ ٹروفی مسنگ ہے بلکل انشاءاللہب جو کمیاں تھی جو ہم مستیکس کر رہے تھے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہمارے میڈل آرڈر اور یہ جو بالنگ میں تھوڑی ایک دو کمیاں تھی میڈل آرڈر میں اس کو کوشش کی ہے کہ وہ فیل کرے اور جو ٹیم کا کمبینیشن اس کو تھوڑا سا اچھا رکھیں تو اسے ہمیں اچھے اچھے پلیئرز ملیں تو انشاءاللہب کوشش ہے کہ پروفارمنس کو ان سے پروفارمنس لے اور اس دفعہ کلندر ٹروفی جیتے ہیں آتیف رانا جو ہے وہ امومن یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بلکل بچوں کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں اور بچوں کی طرح لے کے چلتے ہیں تو ایسا ہی کوئی ریلیشن ہے بلکل آتیف بھئی سمین بھی انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے دوہزار اٹھا سے جب سے میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں تو کافی سپورٹ کیا جیسے بچوں کو لوگ کرتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اندر فیر باہر دونوں تو کافی میں نے ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزار ہے اور انشاءاللہ اس کا روار انتو ملے لاہور کے لندر کراچی کنگز ایک رائیولری بھی ہے ایک بڑا میچ ہوتا ہے سب لوگوں کی نظریں PSL کے اس میچ میں ضرور ہوتی ہیں تو واقعی کیا یہ ٹینشن کا میچ ہوتا ہے کیونکہ آپ تقریباً سارے میچ کل چکے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اچھا میچ ہوتا ہے دونوں کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بابر اور میرا ہوتا ہے بیچ میں تو کوشش ہوتی ہے اچھی کرکٹ کے لئے جو دیکھنے والے وہ بھی اس کو انجوئے کریں اور ظاہر سی بات ہے اچھے پلیئرز جب کلیں گے تو مقابلہ بھی اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ اچھے اچھی کرکٹ کے لئے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں شاہین میں نے آکیب جاوید کا ایک بار انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو آپ کو آئی سائیڈ کا کوئی مسئلہ تھا اور آپ دلبرداشتہ ہو کہ کرکٹ تک چھوڑنے پر ہوگے تو وہ طرح کیا ماجر ہے واقعی کیا کرکٹ چھوڑ رہے تھے آپ نہیں اتنا تو نہیں تھوڑا سہی تھا میری آئی سب سے ڈیفرنٹ توڑی سی چھوٹی ہے تو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ہاں تھوڑا سہی نہیں نہیں میں یہ کہنے چاہوں کہ آپ دلبرداشتہ ہو گئے تھے کیا نہیں نہیں اتنا بھی میں چھوٹے دلوالا نہیں ہوں چلے یہ تو اچھی بات ہے اب بات کر لیتے ہیں اس میچ کی جس کے بارے میں سب ہی آپ سے سننا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا میچ میچ سے پہلے یقین تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور آج تاریخ بدل دیں گے اور آج ان کو ہرا کے دکھائیں گے صحیح بتاؤن تو بہت ہی میچ سے پہلے تھوڑے سی عجیب سی ہائپ بن جاتی ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے کیونکہ کرکٹ لوور صرف یہی میچ دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کب ہوگا تو میں شروع سے یہ تھا کہ جب بھی میں انڈیا کے خلاف کلوں تو اپنا بیش دوں کیونکہ یہ پھر مہمریز میں رہ جاتا ہے اور والڈ کپ میں ہم میچ بھی نہیں جیتے تھے اور جب 2019 کا والڈ کپ ہوا وہ سوال میں آؤں گا اس طرف آؤں گا لیکن پہلے اس کا بتا دے لیکن اس ٹائم میں نہیں کلاتا مجھے جب بھی انڈیا خلاف موقع ملے تو اپنا بیش دوں گا اور انڈیا کے میچ سے پہلے میں نے لالا سے بھی پوچھا کہ شاید بھی کے ساتھ میری بات ہوئی تھی ویڈیو کال پہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ پریشر والا گیم ہے میں اس کو کیسے ہندل کروں تو اپنا بیش دینا ہے اور گراؤنڈ میں ایسے رہے کہ صرف نظر ہی آئے کہ فیلل میں بھی جان مار رہے باولنگ میں بھی تو اپنا بیش کرنا ہے یقین تھا کہ میں کر دوں گا یقین اپنے آپ پہ بلیف تھا کہ میں کر سکتا ہوں پہلے کیا ہے تو ابھی رویچ شرما جب رویچ شرما ظاہر ہے ایک سیزن پلیئر ہے اچھی باری لے سکتا ہے تو تھا کہ میں اس کو یہاں پہ انسونگ کراؤں گا اور اس کو آرام سے پکڑ لوں گا جیسے ماضی میں آمیر بھی ان کو یہاں پکڑ دے رہے تو ہومورک کر کے گئے تھے یا اپنے پہ بلیف تھا کہ میں اس کو اسی ایریا میں پکڑ دے بلکل پلیننگ تھی اگر مجھے توڑا سا بھی سونگ ملا بول میرا ڈیپ کر چو گا تو اس کو امیز لی آؤٹ کر لوں گا لیکن پلیننگ کے ساتھ کیا تھا ٹیم ڈسکشن ہوئی تھی بلکل میں نے ان کو دیکھا تھا کہ آمیر بھی نہیں میں ان کو دو تین دفعہ آؤٹ کیا تو شاید میرا بول اگر swing ہو گیا تو یہ آؤٹ ہو سکتے کیونکہ پیس کے ساتھ آئے گا اتنا تیز تو ایز ہی نہیں ہوگا تو پلیننگ کی تھی اور اس ہی میں سکسس ملی پھر اگلے ہی آور میں کل راحل کو بھی آپ نے بول کیا اور کیا آؤٹسپینڈنگ بول کیا سمجھتے ہیں کہ اس بول کے بارے بھی بتا دیں اور کیا وہ آپ کے کریئر کا بہترین بول کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آؤٹ جب مجھے بھی کلیر میں ہو کروں کہ مجھے بھی نہیں تھا کہ اتنا بول پڑ کے اندر آئے گا اس سے پہلے جب آؤر ہو گیا تو میں آگیا تھا بالکلی الگ بولنگ مارک پہ تو میں نے شویب بھائی پوچھا کہ یوکر اس کو ٹرائے کروں تو ستھین میرا اتنا نہیں ہو رہا تو شویب بھائی نے کہا کہ اتنا تنی ہو رہا تو نے کہا کہ بس لیندھ والا بول پڑ کے اندر آ جائے گا جب میں نے آؤٹ کیا تو میں نے شیف بھئی کو بلایا کہ یہ آپ کی وکٹ ہے تو دونوں آؤٹوں میں سے یا تینوں آپ نے کولی بھی کر دیا تھا لیکن چلے کولی 50 بنا گیا کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں میں سے آپ کا کون تا بیسٹ کا فرما کی وکٹ یا راحول کی راحول کی بیسٹ وکٹ ہے اچھا اگر میں شاہن آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے وہ میچ پاکستان کو جتوایا سروع میں ہی دون کے جب آؤٹ کر دیئے کیا انڈیا کی ٹیم در گئی تھی کیونکہ یہی بات سارے گریٹس کر رہے ہیں کہ انڈیا اس میچ میں سنبھل ہی نہیں سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دو آؤٹ کے بعد انڈیا اٹھنی سکا اور در گئے تھے وہ لوگ دیکھیں ان کے پاس کی جو پروفارمنسز وہ ان تینوں نے کی ہیں کیونکہ وہ ٹاپ تری میں آتے ہیں جو ان کی بیٹسمن ہے اور یہ انڈ کا بیک بون ہے تو ہماری یہی کوشش تھی کہ اگر ہم ان کے ایک دو بھی آؤٹ کر لیں ان میں سے تو ہمارے پاس پر چانس ہے کہ ان کو کم رنس پر روگ لے تو یہ ہماری گوڑ لگ یہی تھی کہ ان میں سے پہلے دو ہم نے آؤٹ کی پہلے دو اور میں اور پھر کولی تو خیر آخر میں آؤٹ رہا لیکن یہ ہمارا پلان تھا کہ یار کوشش کریں گے اپنا بیس دیں گے کہ ان دونوں کو آؤٹ کر لیا تو ٹیم پکڑ میں آگے نہیں تو درے ہوئے تھے انڈیا پرسنٹا نہیں کہہ سکتا لیکن پریشر بنا ہوا تھا ان پر ان دو آؤٹ کے بعد کمار ٹوڑ گئی تھی در گئے تھے کہہ سکتے کہ ان کی جو باولنگ لائن باہر بھی بیٹھ رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کیسے اتنی جلدی ہم پہ ٹیک کر لیا اور ہماری مین بیٹس میں انہوں نے آؤٹ کر لیا پھر جو قصر رہ گئی تھی وہ ریزوانو بابر نے پوری کر دی ماشاءاللہ وہ جیسے کر رہے تو انہوں نے انبلیویر لیننگز کے لیے دونوں نے تو اس رات سو پہے تھے خوشی تھے ہونسلی میں نے تو فون بند کیا تھا بس ابو امی سے بات ہو گئی تھی اور پھر میں نے ایک لئے دن فون کو لاتا تو کوئی میسیج اس کو بمبار آئے اچھا افغانیسان سے جب محچ ہوتا ہے شاہین تو وہاں کوئی ریولری ہوتی ہے پشتون آپس میں آتے ہیں تو زیادہ درہ جذبات ہو جاتے ہیں یا ایک نورمل محچ ہے وہ دیکھیں گراؤنڈ میں جو بے ٹیم آئے ہمارے سامنے ہماری یہی کوشش ہوتے ہیں زائر سے بات ہی وہ اپنی کنٹری سے گلے ہم اپنی کنٹری سے اور یہی ہے کہ ہم اپنا بیاز دیں تو اسی میں ہم رکھتے ہیں باقی گراؤنڈ کے باہر گب شپ بھی ویسی رہتی ہے چاہے وہ انڈیا ٹیم ہو یا جو بھی ہو باہر گب شپ رہتے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اندر وہ گب شپ نہیں ہوتی گراؤنڈ کے اندر سے پروپر میچ ہے شاہین اب اس میچ کی بات کر لیتے ہیں جو میچ یقین ایک تکلیف کا باعث بھی ہے کہ پاکستان کمانڈنگ صورتحال میں آکے میچ ہار گیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حسن علی کا کیچ جو ہے وہ ڈروپ ہوا تو میچ بنا ہوا تھا اس کے بعد آپ آئے انفورچنیٹ ہو گیا کہ تین چھکے لگے شاہین کو کتنی تکلیف تھی ہم سب کو تو تھی وہ تکلیف یہ تو اگر آپ اس ٹیم ہوتے تو آپ پتہ شہر زیادہ کتنی تکلیف تھی کیونکہ ٹیم کو زائر سے بات ہے اتنا بڑا میچ ٹیم کو اتنا لے کے آئے تھے اور بیچ میں آخری تین بولوں نے خراب کر دیا بٹ یہ پارٹ آف دی گیم ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آرال کرکٹ ہم نے اچھی کری تھی کیش ڈروپ ہونا نہ ہونا یہ پارٹ آف دی گیم ہے بھاستان بھائی نے وہ غلطی نہیں کی تھی جان کے کوئی نہیں کرتا اور یہ بیس ٹیم کیا اور اتنی تیز پیس میں تو کوئی کر بھی نہیں سکتا بٹ بیس ٹکٹ کے لیے لڑکو نے جتنے بھی لڑکو نے انڈویجلی بھی آئیفرٹ کیے آپ دیکھ لے انڈویجلی سب کے مین آف دی میچے ہیں اور سب کی اچھی پرفارمیس تھی تو پاکستان کی بیس ٹیم مجھے لگی جو میں نے خود بھی دیکھا ہے چلے انڈیا علی مائچ میں تو آپ نے بزادیا کے فون بند کر آپ بیٹھ کے تھے اس تین چھکوں والی پرفارمیس کے بعد وہ رات کیسی گذری اس ٹیم گراؤن میں تو کافی عجیب سا فیل ہو رہا جب میں آیا تو پلیئرز نے کافی موٹیویٹ کیا جتنے بھی ہماری سینرے جتنے بھی ہیں سب نے بہت وہ کیا کہ پارٹ آف دی گیاں میں شاید اتنی لے کہ ٹیم کو اس ٹیم نہیں ہونا چاہیے پھر زائی سی بات ہے دنیا ہے اور ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں ہو گیا بس ختم ابھی پاکستان کے لئے سوچنا ہے کیونکہ میرے ٹیس میچز بھی آ رہے ہیں تو وہ نے جلدی بولانا تھا تو باقی وہ واپس آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی اور نورمنل روٹین پر آ گیا شاہین شاہ افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہیں نہ جائیے گا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاہین سے انڈیا کے مطالق بہت ساری باتیں کرنی ہیں جہاں سے باتوں کا سلسلہ ٹوٹا تا شاہین سے وہیں تو دوبارہ جوڑتے ہیں اب پھر ہم اسٹیلیا سے ہی ٹکرائیں گے پاکستان میں بھی انشاءاللہ اگر وہ آجاتے ہیں اور پھر ہم اسٹیلیا جا کے ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے تو یہ ذہن میں ہے کہ اس ٹیم نے ہمیں ہمیشہ ناک آؤٹ سے باہر کیا اس میچ میں ہمیشہ ہی کیا تو جس طرح انڈیا کی ہسٹری بدل دی تو شاہین یہ ہسٹری بھی بدلے گا دیکھیں جو ریکارڈ ہے وہ بنتے اس لئے کہ کوئی اور توڑے انشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی توڑے جو انہوں نے ہمیں ناک آؤٹ سے باہر کیا انشاءاللہ اور ٹیم میں بھی سارے انشاءاللہ کام کرنا ہو توڑے سوڑے کیا اوٹ سونگ پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اوٹ سونگ آپ کے دونوں میں اسیں سوڑے کی بیٹر ہیں اگر اوٹ سونگ ابھی بھی بہتر نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں اس کو اور امپروو کروں اگر امچ سے پہلے بہت کشش کر رہا ہوں اوٹ سونگ میرا انگل کے ساتھ جاتا ہے بہت ہر چیز میں امپروومنٹ تو کوشش کر رہا ہوں کیا میں بہتر کر سکتا ہوں اور کیا میں اس کو پولیش کر سکتا ہوں شاہین تین طرح کے بول ہوتے ہیں جتنی میں کرکٹ سمجھتا ہوں نیو بول، سیمی نیو بول اور پرانا بول تو جتنے آپ نیو بول پر کارگر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سیمی نیو بول اور اول بول پر بھی آپ کو مزید کام کرنا ہے تاکہ ہر جگہ جہاں پر آپ آئے ہیں ویسی خطرناکو جیسا پہلے اور میں شاہین نظر آتا ہے جیسے میں نے گایا ہر جگہ میں آپ کو ایمپورومنٹ چاہیے تو بالکل میں کھوشش کر لو ایک تو دیکھ لے میں تین سالوں میں ایک دومی پاکستان کی تینوں فورمیٹ کرلوں تو میں کھوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز سیکھوں اور چوٹے بچے سے کیوں نہ ہوں سیکھوں بس کھوشش کر رہا ہوں کہ اپنے پروسس کو مینٹین کروں جو میرے روٹین ہے اس کو لے جاؤں اور جتنی بھی میں پاکستان ٹیم کے لئے پرفارمیٹس کروں اور جو بھی فورمیٹ ہوں کیونکہ مجھے تینوں فورمیٹ پر سامنے گریٹ بولر بننے کے لئے پنجا بڑا لازمی ہے ہم مسیم اکرم کو دیکھ لیں وکارین اس کو دیکھ لیں کیونکہ فاسٹ بولر ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین کو بھی پنجوں کی ضرورت ہے اگر اس کو گریٹ بولر بننے ہے آپ ہیرو ہیں no doubt آپ ورلڈ کے بیسٹ بولر ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن گریٹ بننے کا سفر ابھی آگے ہے دیکھیں ابھی تو صرف شروعات ہے انٹرنیشنل کرکٹ کیا ابھی تو انشاءاللہ میں نے بارہ تیارہ سال سوچ نہیں تو انشاءاللہ جو جتنے بھی ریکارڈ بنے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ٹوٹیں گے اور پانج آؤٹ کرنا یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے فاس بولر کے لئے کہ پانج آؤٹ کرنا اور وہ بھی اپنی کنٹری کے لئے تو میری ہمیشہ یہی کوش ہوتی ہے کہ ٹیسٹ میں جب تین چار آؤٹوں میں کوش کرنا ہوں کہ پانچ کے لئے جاؤں ٹی ٹوینٹی میں بھی ٹک نیے گے باٹ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی ملیں گے پانچوں میں نے وقار بنوس کا انٹروی پیا تھا کہ شاہین خود بتائے گا کہ وقار بنوس نے کہا کیا 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 کچھ شاہین کے لئے plac انوکہ اوффی آؤ وقار بھائی کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے جب میں نے شروع میں انٹرنیشنل کرکٹ میں منترged حرار璃 میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں کیونکہ اس سے پہلے گیا میں نے کہا میں یوکر نہیں کر سکتا تم یہ کیسے کروں تو ان نے مجھے بتایا تھا کہ یہ طریقہ ہے آپ اس کو پہلے کریں پھر اس کے بعد آپ سیدھے یوکر پہ آ جائیں تو آپ اس در سے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا ہی حل کیا ہے کیونکہ پر پاکستان ٹیم آگیا تو میرے لئے اونر کی بات بھی تھی کہ میں وکار بھئی کے ساتھ ڈیسنگ روم بھی شیئر کروں اور وہ مجھے سے کابی رہے تو وہ جب مجھے فٹیگ فیل ہوتی تھی تیس میچ میں میں ویس انڈیس کی بات کروں گا جب میں نے اٹین اوڑ کے تھے تو اس ٹیم میں نے ان کو بولا تھا کہ یار پانچ اور بہت ہے لیکن وہ مجھے کرا تھے اور مجھے ابھی تو کوئی اس کا پتہ نہیں تھا کہ یار کیوں کرا ہے پھر جب میں نے بولنگ سٹارٹ کی تو میں نے کہا یار مجھے تکان فیل نہیں ہو رہی شاید اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے آبکارو یہی کہہ رہا تھے کہ میں لمبے سپیل کرواتا تھا تاکہ اور تیار ہوں اور تیار ہو تو مجھے میچ میں اور انرجی ملتی تھی شاہین ایک بہت زیادہ بحث آپ کو لے کے یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مسلسل کھلایا جا رہا ہے مسلسل کھلایا جا رہا ہے کہیں آپ جو ہے وہ انجرڈ نہ ہو جائیں یا کوئی ایسی انجری نہ آجیں جو آپ کے کریئر کو نیچے لے جائے جبکہ ٹیم مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی اس طرح کی بنیاں بکارین اس بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا آپ کھیلیں گے اتنا آپ پولیش ہوں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے سے کھیلنے اویسے پولیش ہوت مجھے ریس پروپر ملے اور ریسٹ اس کے حساب سے میں خود بھی لیتا ہوں اگر میرے ٹیس میچز ہیں اور وہ ایک دو دن کے بعد شروع ہونے تو ٹی ٹوئنٹی ہے دو تین اس میں میں ایک میچ کا ریسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے دوسری چیز کے لیے تیاری کر دی ہے اور آہ ای ٹنک فیزیو جو ہمارے خلیف اور جو ٹرینر ہے وہ کافی اچھے سے مینج کر رہے ہیں ہفتے کے حساب سے میرے آرل روڈ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کتنی آر کر رہا ہیں اس کا جیم کیا روٹین ہے رننگ کتنی کر رہا ہے تو انہوں نے کافی اچھے سے مجھے مجھے مینٹین کیا ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ بس اپنی کرکٹ کو انجائے کر رہا ہوں تو ورک لوڈ نہیں ہے کوئی سی کیسے کوئی سن کو شاہین دے اتنا فیل نہیں ہوتا بٹ جب بھی فیل ہو ہے ریسٹ مانگ گئے مجھے ملے اچھا اگر ہم بات کرلیں شاہین اس کی کہ دوہزار انیس ورلڈ کپ کی میں اس پہ آگیا جو بات رہ گئی تھی دوہزار انیس ورلڈ کپ میں کیا یہ بدرست ہے کہ محمد حفیظ کہ شاہین کو مائچ کھلا لیا جائے لیکن خیر مینجمنٹ میں نہیں کھلایا اور اس طرح افسیت ہے کہ مجھے یہ کھلانا چاہیے میں کچھ کر ستا ہوں اس سے پہلے جو ہماری سیریز ہوئی تھی انگلینڈ کے خلاب تو اس طرح خیر میری پرفارمیس ہوئی ویسے نہیں تھی کہ یار میں خود بھی چاہوں کہ مجھے ٹیم میں رکھے تو میں فقر سے کہتا تھا کہ یار فقر مجھے موقع ملے گا کی نہیں کیونکہ میری پرفارمیس ہوئی نہیں تھی اور اس کے بعد جب مجھے موقع ملا تو الحمدللہ پانچ مچوں میں میں نے پندرہ اوٹ گیا اس مچ کو وہ مس کرنے کا بہت افسوس تھا کہ انڈیا کا مچ اور وہ نہیں ملتا گا ورلڈ کپ کا ظاہر سی بات ہے انڈیا کے ساتھ مچ اور وہ بھی ورلڈ کپ بڑھتا تھا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ینگ پلیئرز کے لئے کہ یار وہ انڈیا کھلاب کہ یار رابی ملتا اور واپنیbands نے وہی میں ملتا تھا تو مثل جانچ ملتا تھا تو اپنا بیس ہوں اگل ان کرو ڈیا میں نے اپنے واپس جا ہوا لگر آپ کو معنی recommend ت города سوبارہ تو اس سےڈیا سو چھتا پراؤ Excellent ٹرکی ویڈیو بگر آپ کی yêu عمل tips اور بعد میں مچ میں آپ نے بڑا اچھا سپل کیا تھا ویسے واسیم بھائی کے ساتھ کافی میں واتس اپ پہ بھی بات کرتا رہتا ہوں اور ابھی ریسنلی نہیں کیا ہے کیونکہ وکار بھائی آئے تھے بس ان کے ساتھ زیادہ رہا تھا تو میں نے خواہ سے اب نیو زیلنڈ کا مچ ہو رہا تھا نیو زیلنڈ میں تو اس میں ویسے بات ہوئی تھی مچ کے حوالے سے اتنی نہیں ہوئی تھی صرف سلام دعا ہوئی تھی مچ کے حوالے سے مکارنوز بھی پیسر ہیں یا کئی اور دنیا کا بولر ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح میں نے شروع سے انڈرسکی سین سے اپنے بھائی کو فالو کیا کیونکہ ان کی وجہ سے میں فاز بولوں تیازہ فریدی ان کو بہت فالو کیا انہوں نے مجھے فاز بولنگ کب ان کی وجہ سے مجھے شوق پیدا پھر اس کے بعد جب کرکٹ میں آیا تو میں نے شاہدہ فریدی کو دیکھا اور ابھی بھی اس کا فائن سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ میں آپ مسنگ کر رہے ہیں شاہد کو فالو تو کرتے ہیں لیکن شاہد کی طرح چکے جو ہیں وہ مسنگ ہیں میں کوشش کرتا ہوں گھوماتا دوم بلا لیکن کبھی کبھی لگ جاتے کبھی نہیں کوشش ابھی بہت ہے کہ میں بیٹنگ پر فوکس کنوں کیونکہ ابھی یہ ذمیداری بھی کیونکہ اس میں بھی آپ کو بڑا رول ہے اور ٹیس میش میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بیٹس میں میرے ساتھ ہو اس کو زیادہ مہتے ہیں جب آپ نئے پاکسن ٹی میں آئے تھے تو ڈانٹ بھی تھوڑی سی پڑھ جاتی تھی باللگ میں سفراز جب وہ کپتان تھے تو وہ ڈانٹ سکھا گئی یا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ینگ تھے بچے کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو بیکپ کیا جائے جب نئے پلے رہا تھے میری اپنی ہوئے کہ جب نئے پلے رہا ہے اس کو بولے کہ آپ اس کو بیکپ کریں تو اس ٹیم آپ کو یہ کرنا چاہی اور باقی سینئر سپریئر جتنے بھی سینئر سپریئر سب نے مجھے سپورٹ کیا ایک میچ میں سیفی بھائی کے ساتھ تھا کہ انہوں نے کہا کہ باقی سیفی بھائی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ان کے ساتھ کافی اچھی تین الگ الگ کوچیز کے ساتھ آپ کام کر گئے ہیں کون سا کوچ شاہن شاہ فریدی کو سمجھ سکایا کہ یہ نیڈ آف ٹیم ہے یا یہ ہے جو سپر سٹار بنے گا یہ تو بہت مشکی سوال ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ سمجھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ریاض بھائی نہیں کافی ان کو پتہ ہے کہ میں کیسے موٹ کا ہوں کافی میں سے پہلے بھی مجھ سے پہلے بھی مجھ کے بعد بھی یہ جگہ سی نہیں تھی ادھر کیوں بولنگ کی ہیں مجھ سے پہلے بھی مجھ سے پہلے بھائی آپ کے بڑے بھائی آپ کو فون کر کے دانٹتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا بلکل ان سے بات ہوتی ہے ابھی جو کیپٹنسی پہ بھی بات ہو رہی تو ان خود سے بھی پوچھا تھا کہ کیا کروں آپ لوگ بتائیں تو فیملی سے کافی سپورٹ دی کے کریں تو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں یقین ہے آپ کو بھی شاہنشاہ افریدی کی سیدھی اور کھڑی باتیں سن کے بات آ رہا ہوگا کہیں نہ جائیے گا ابھی ہمارے سپرسٹار نے بہت کچھ اور بتانے موسیقی ویلکم بیک آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ شاہنشاہ افریدی اور کیا کیا باتیں کریں گے تو چلے ان کی جاننے پڑھتے ہیں شاہن کس طرح کا کپتان ہوگا کوپرٹیو کپتان ہوگا اگریسیو کپتان ہوگا جو ہے غسیلہ کپتان ہوگا کیونکہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں ابھی تو آپ بڑے مشاہ اللہ ہمبل ہیں بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں لیکن جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تب اگریشن الگ نظر آرہی ہوتی ہے آپ کی دیکھیں میرے خواہد سے پہلے میں پلیئر باہدار ہوں گا کہ جب آپ اگریشن نہیں شو کرتے دوسری ٹیم کے خلاب تو آپ کو پیر اپنے ٹیم کافی اس میں وہ ہوگی تو ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ اگریشن کے ساتھ بولنگ کروں کیونکہ ٹیم چاہتی ہے اس ٹیم اور اگریشن کے ساتھ فیلڈنگ کروں کیونکہ ٹیم ریکوائیڈ ہوتی ہے اس ٹیم کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کریں تو میں وہ ایسے کرتا ہوں ایسا کیپٹن کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو کام لکھوں حفیظ بھائی ہے ساتھ فخر ہے ساتھ اور فورنرز پلیئر سے ان سے ہلپ ہوں کریئر میں کن سینئرز نے آپ کو سپورٹ کیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ پہ تف نائم تھا کیونکہ جب آپ بالکل ارلی کریئر تھا تب تھوڑا سا مشکل ہو رہی تھی اتنے زیادہ جو ہے نا امپیکٹ فول نہیں تھے آپ مجھے بھی بھی میرا جو پہلا مین آف دیمیش تا پاکستان ٹیم سے ابودابی میں آشتا تھا اور میں مین آف دیمیش لیا تھا میں نے ونڈے میں خیال سے تھا تو میں جب درسنگ گروہ مایا تو میرے پاس ٹوفی تھی تو اس ٹیم جب میں بیٹھا تو حفیظ بھائی کڑے ہو گئے اور وہ کلیب شروع کر دیا اور انہیں پوری ٹیم کو پولے کہ یہ ینگ سٹر آیا ہے اس کو آپ ٹیپ کر کے ہو کر رہے پہلا مین آف دیمیش اس کا پاکستان ٹیم کے لئے شویب بھائی نے کافی سپورٹ گیا شویب بھائی یا حفیظ بھائی نے تو مجھے شروع سے ہی سپورٹ گیا بابر سے کیسے ریلیشن ہے پی ایس ایل ورلے ریلیشن تو ہم نے دیکھے ہوئے اس کے علاوہ بابر سے کیسے ریلیشن ہے کیونکہ کپتان سمارٹلی یوز کرتا ہے تو بالر جو ہے وہ زیادہ امپیکٹیول ہو جاتا میرا فیوری پلیئر بھی ہے بابر اور نمبر اون پلیئر ہے اور ہم اس کو ہمیشہ میں اور رزوان کہہ دے کہ آپ صرف بتائیں کیونکہ وہ ارتوگل ہے اور ہم اس کے سپائی ہیں جیسا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں یہ اپنے اچھے بات آرہی کہ ارتوگل اور ارتوگل کے سپائی ہیں شائن آگے بڑھ رہے ہیں آپ کیریئر بھی آپ کا آگے بڑھتا جا رہے ہیں ایوارڈز بے ایوارڈز ماشاءاللہ جیتے جا رہے ہیں کتنا سیٹسکشن ہوتی ہے کتنا اتمنان ملتا ہے کہ اچھے کلاری سے بیس کلاری اور بیس کلاری سے سپرب کلاری ہم پراؤڈ بہت فیل ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں میں کیسے ہوں اور بڑے بھائی نے ٹیسٹ میچ کے لے اور وہ بھی ایک کل ہے اس کے بعد آپ کو اس کے موقع بھی نہیں ملا تو ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ پراؤڈ سے کلوں اور اپنے بیس کروں اور ظاہر سی بات ہے جب فیملی دیکھتی ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ آج یہ وڑ لیا ابو کبھی کبھی فون کر لیتا ہے کہ آج یہ وڑ لیا تو وہ مجھے بہت خوش ہوتی ہے کہ ابو اس چیز سے بہت خوش ہوتی ہے مجھے تو آپ کی باتیں سنکے سارے لگ رہے ہیں کہ جیب خرچ بھی آپ کو نہیں ملتا وہ بھی بھائی پہ رہتا ہے وہ دیتے ہیں بھائی اتنے پیسے لیلو بس بس ایسا ہی ہے انسا ہی میں لیتا ہے مجھے اتنے پیسے میں چکے اور اовали مشہور میں نے سوری کیا تھا کہ یار اپلے جائز کیا تھا کہ یار میں یہ مقصد نہیں تھا میں نے سب ترو ماننی تھی اور وہ میں ہر میچ میں کرتا رہتا ہوں میں نے کہا امسور انڈیا کا میچ کی دوبارہ بار بات کرلوں گا کہ انڈیا کا میچ جب ہوا آپ نے آؤٹس ویڈنگ باولنگ کریا ہی پاکستان کو جتوایا ان کو گرایا میچ کے بعد انڈیا کھلاریاں سے باتچیت ہوئی بلکل کولی نے کافی اپریشیڈ کیا تھا دونی جیدی سے انسے بھی اپریشیر کیا تھا ہم نے کہا کہ کافی اچھی بولنگ کیا میں پ輕ما فoin کا شروع کر رہا تھا viu کہ انگرک اچھا جو کافی رہا ہے میں نے کہا ہور اے ب respecting د lookout بہتنگ کے دوران کیük کو اچھا رہا ہے جیسے بتغلق سی اگر کولی بگیئے آج یوں نے گیا کہ دونی کیا courageousتا یہیرفتما کہ دونی اپریشیٹ کیا ہے کہ کفیل بول بس ایسا ہی تو کمکہ آپ کو بتے ہیں کہ انڈیا کے حالہ آپ بھی جیٹو تو پیر پریس کانفرنس وغیرہ بہت ہوتے ہیں تو اس میں بھی زیرا آچھا شاہین پی ایس ایل میں ماشاء اللہ پرفارم کر رہے ہیں باقی دنیا بھر کی آپ لیگز دیکھتے ہیں کیا شاہین کیا دیکھتا ہے کہ دنیا بھر کی لیگز میں کون سی لیگ کہاں پر سٹرینڈ کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پی ایس ایل بولرز کی لیگ ہے کیایسا ہی ہے جتنے بھی فارنرز پلیرز آتے ہیں وہ بھی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کیا پی ایس ایل کی بولنگ جو ہے وہ کافی بیسٹ ہے اور فرانچائز کیوں کیونکہ تیز ہے ینگ لڑکے سارے اور انرجی سے بولنگ کرتے ہیں باقی لیگز میں اتنا نہیں کلاؤں ایک ٹوی ٹوی بلاسٹی کلاؤں جی جی تو وہ میرے خواہد سے پی ایس ایل جو ہے وہ بیسٹ ہے تو دل چاہتا ہے باقی لیگز میں کھیلنے کو یہاں خود ہی آپ کی توجہ نہیں ہے ابھی تو پاکستان ٹیم پر فوکس ہے کہ اس میں پرفارمسز اور اچھی کرنا ہے تو آئی پی ایل کو لے کے کبھی نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے آئے گی بھی نہیں آئے گی بھی نہیں مطلب آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو آئے پاکستان ٹیم پر ابھی زیادہ فوکس ہے کہ اپنا بیسٹ کروں کیونکہ زائر سی بات جب آپ کا سٹار لگتے ہیں تو اسی سے آپ کو نہ آنو ابھی مجھے جو لوگ جانتے ہیں شاہین افریدیو میں پاکستان کے لئے کے لئے اس لئے جانتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اور پھر وہ واقعہ ہو گیا اور وہ واپس چلی گئی اب آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا ہے تو جب نیوزیلینڈ ٹیم واپس چلی گئی آپ لوگ ٹیم میں تھے کتنا وہ ہارٹ فیلنگ تھی اور اب کتنے جو ہے نا وہ ہیں کہ کووڈ کے ایشوز ہیں لیکن جب پوری دنیا میں لیگ ہو سکتی ہے کرکٹ ہو سکتی ہے کووڈ میں اچھید ہو سکتا ہے تو پھر ان کو ضرور آنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ بلکل نیوزیلینڈ کی بات کروں گا کافی ہم سب کو عجیب سا لگا تھا کہ ایک ٹیم ہمارے ساتھ تین چار دنوں سے پریکٹس کری ہے اور ایک دم انہوں نے ایسا کہہ دیا اور میں ہاریس اس ٹیم بس میں ہی بیٹھ رہے تھے جب ہمیں سیکیورٹی والوں نے کہا کہ یار ابھی آپ لوگا آپ پیس جائے تو اس ٹیم ہمیں پتا چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے تو بس جیسے یادہ گنڈہ ہو گیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ یار سیڈیس کے انسی بہت کافی ہمارے لئے عجیب سے نیوز تھا کہ یار ایک دم ہی سب ختم ہو گیا کیونکہ ورل کپ سر پہ تھا پھر اس کے بعد یہ اچھا تھا کہ ہم نے وہ کل دیا نیشنل ٹی ٹوینٹی کل دیا تو اسے لڑکو ایک آپس میں جی لوگ پرفارمیسز کر رہے تھے اور یہ بھی ایک اچھا سینہ ہے کہ آسٹریلیا آ رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آ رہی ہے یہ بڑا سینہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے آ رہی ہے امید ہے کہ ہمارے لوگ کافی ان کو سپورٹ کریں گے تو آپ ریکویسٹ کریں گے کہ اسٹریلیا سے کہ اگر ان کے ملک میں ایشز جو ہے کوویٹ کے کیسی دانے کے باوجود ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان ضرور رہے صرف ایشز نہیں ابھی جو ٹی ٹوینٹی ہو رہا ہے وہ بھی اس میں ہو رہا ہے بارہ بارہ لڑکے اس میں کوویٹ میں آ رہے ہیں بات کرسٹل کرکٹ ہو رہی ہے تو ای تنگ یہ اتنا بڑا ہو نہیں ہے تو آپ اپیل کریں گے اسٹریلیا سے سری لانکا جو بھی آئی ہے ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور ایک اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لئے اور پی ایسل میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ آئیں گے سپورٹ کریں گے ٹیم میں پی ایسل کا کس طریقے سے کمپیٹیشن دیکھ رہے ہیں اور جو پہلے بھی ہوا کوویٹ کی ویائی سے ایک دو مرتبہ جو ہے نا وہ لیگ کو روکنا پڑ گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس بار ہمیں تھوڑا جو ہے نا خود بھی ذمہ داری لینا ہوگی کہ ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی تاکہ لیگ جو ہے نا وہ کنٹینل رہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے آپ پہ بھی ہے کیا آپ نے کیسے رکھنا ہے تو یہ ہم انڈویجنی پلیر کی بھی یہ ہی ہوگی رسپونسیبیلیٹی کیا رہے ہیں دیکھیں اپنے آپ کی پروٹیک کریں کیونکہ یہ ہمارے لیگ ہیں ہم چاہے کہ پاکستان کا نام نوشن بریم کیا ہے شاہین کا نمبر ون بننا مانوان ہے انشاء میں بڑا چھوٹا جواب دیا ہے یہ سب سے بیسٹ چلے شاہین بڑا اچھا رہا اور امید ہے کہ اگلے ٹرپ میں بیٹھیں گے تو میں تھوڑا سی باؤنسر مال لوں گا ابھی تو فرینڈلی کھیلا میں پریوکر مال لوں گا